اسلام علیکم آپ دیکھیں گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل ناظرین آج صبح صویرے ہم نے آپ کو دعا مزہ سے متعلق ایک سٹوری جو ہے وہ شیئر کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے وکیل سے موقف لیں اور کہانی کیا ہے اصل میں اس کہانی میں ٹوشٹ اتنے آئے کہ جو بھی سنتا ہے اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو دعا ظاہرہ کے والدین ہیں ان کے جو بیانات ہیں جو دعا ظاہرہ کے بیانات سامنے آئے وہ آپس میں مماثلت نہیں رکھتے دعا ظاہرہ کی والدہ کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے اس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے ہماری ساتھ دعا کے وکیل ہماری ساتھ دعا ظاہرہ کے وکیل ایڈوکیٹ خرم خلصہ موجود ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خرم صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ دعا جب کراچی سے گمشدہ ہوتی ہے یا گھر سے نکلتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ گمشدگی کی بات آتی ہے اور اس کے بعد فوراں پھر نکاہ کی بات آ جاتی ہے اس ترمیان جو ہے کیا ہوا یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ظاہرہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے کراچی سے لاہور آئی ہے لاہور آکے اس نے زہیر احمد سے نکاہ کی ہے نکاہ کر کے اس نے اپنے حراسمنٹ کے بیان ریکارڈ کروائے اس تغاثہ پرائیوٹ کمپلینٹ دائر کی اس میں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی اون فری ویل سے شادی کی ہے اور میں اپنے خامد کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں میں کسی اور کسی ساتھ نہیں جانا چاہتی نہ ہی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کے آئی ہوں میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اپنی مرضی سے ہی میں نے نکاح کیا ٹھیک ہو گیا اچھا خورم صاحب یہ بتائی گا کہ جو ان کا نکاح ہوا پہلے نکاح ہوا یا پھر کوٹ میریج ہوئی یا یہ دونوں ہو چکی ہیں اور نکاح نامے کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آئیں کہ یہ نکاح نامہ جالی ہے نکاح نامے سے باتیں سامنے آئیں کہ یہ نکاح نامہ جالی ہے جو نکاح خوان تھے حافظ غلام مصطفیٰ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح انہوں نے پڑھایا نہیں ہے تو یہ ذرا بتا دیں کہ کیا نکاح نامہ پہلے ہوا یا نکاح نامہ کوئی اور ہے جو میڈیا پر آیا ہے وہ کوئی اور ہے اس کے حوالے سے بتا دیں نکاح نامہ وہی ہے نکاح ریجسٹرار بھی وہی ہیں نکاح بھی انہوں نے پڑھایا ہے اور اس میں جالی ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے والد نکاح نامہ ہے بالکل اصلی ہے نکاح ہونے کے بعد ہی پرائیوٹ کمپلینٹ میں دعا زہرہ نے خود جا کے بیفور کنسنڈ میجیسٹریٹ اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں اور اسی طرح ہیراسمنٹ کی پٹیشن میں بھی بیفور لرنڈ ایڈیشنل سیشن جیج لاہور اپنے بیانات جا کے ریکارڈ کروائیں اور اپنے ہی خود ہی اس نے ایفیڈیوٹ حاصل کیا ہے کمپیوٹرائز ایفیڈیوٹ حاصل کیا ہے اس پہ بیان حلفی لکھوایا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میں گھر سے کوئی چیز نہیں لے کیا اپنی مرضی سے آئی ہوں اور زہیر سے ہی میں نے شادی کی اور زہیر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی زہیر کے ساتھ دعا کا کیسے رابطہ ہوا ان کے وہ پھر کیسے کراچی یہاں پر پہنچی یہ تھوڑا سا بتا زہیر اور دعا کا جو رابطے کی حد تک بات ہے جس طرح دونوں نے مجھے بتایا ہے ان کا ایک رابطہ بزریہ گیمنگ اپلیکیشن ہوا ہے نہ کسی سیم سے ہوا ہے نہ ووٹس ایپ سے ہوا ہے نہ ہیمو سے ہوا ہے نہ فیس بک سے ہوا ہے گیمنگ اپلیکیشن ان کی آپس میں رابطہ ہوا ہے باتچیت ہوتی رہی ہے یہ تین چار سال قبل کی بات ہے کہ ان کا آپس میں یہ ریلیشن قائم ہوا ریلیشن قائم ہوتے ہوتے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے شادی کرنے کا سوچ لیا اور دعا زہرہ پہ بھی کوئی پریشر تھا اس کے گھر میں اس کے والدین کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ اس نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ان کے کونسل ہیں تو کیا ان کا جو نکاح ہوا جو ان کی ایج ہے جو ایج بتائی جا رہی ہے بچی کہتی ہے میں یہ اٹھارہ سال ہے اس کے والدین کہتے ہیں چودہ پندرہ سال ہے تو اس میں حقیقت کیا ہے جو اس میں لیگل پہلو ہے بچی کی ایج جو والدین بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چودہ سال ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوگا لیکن بچی کے بیانات پہ جو ہے وہ ایج اٹھارہ سال ہے اور جہاں تک لیگل بات کی رہی کہ سندھ میں ایک قانون ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچی کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیوروں میں بھیج دیا جاتا ہے وہ سندھ میں ہے جو نکاح جہاں پہ نکاح وقوع پذیر ہو بچی تو سندھ کی رہائشی ہے نا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس کو بار بار سندھ کی رہائشی کہہ رہے ہیں بچی نکاح لاہور میں کر رہی ہے اور لاہور پنجاب میں ہے سندھ میں نہیں ہے اور بچی کے والد کا سید مہدی علی قاظمی کا جو پرمنٹ اور موجودہ حالیہ اڈریس ہے وہ میانہ پورا سیال کوٹ کا ہے یہ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں امینڈمنٹ آ گئی تھی پنجاب میریج ریسٹرین ایکٹ میں دو ہزار پندرہ میں اس میں بچی کی جو چائلڈ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے میل کی ڈیفینیشن میں ایٹین ڈیئرز کا آگیا ہے لیس ڈین اور فی میل کے لیے سکسٹین ڈیئرز کا آگیا ہے اگر سکسٹین ڈیئرز سے فی میل اور میل ایٹین ڈیئرز سے کم ہوگا تو وہ چائلڈ میں آئے گا تب وہ ریسٹرینگ پوزیشن میں آئے گا ادروائز سکسٹین ڈیئرز ایج ہوگی تو وہ شادی کر سکتی ہے اور ریس انٹری حالیہ 2021 میں ایک ججمنٹ آگی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے اور انہوں نے انریبل لارشیف جیسا آپ نے فرما دیا ہے کہ بچی جیسے ہی ایج آف پیوبرٹی اٹین کر لے گی وہ شادی کر سکتی ہے اچھا جی دفعہ 164 کا بیان جو ہے وہ دعا نے ریکارڈ کروایا ہے وہ کیا بیان تھا اور اس کے بعد پھر ایک پٹیشن ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سیشن کورٹ میں دائر ہوئی جس میں دو ایسیچوز کو فریق بنایا گیا دعا کے والدہ اور ایک کزن زہن جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ انہیں حراسہ کر رہے تھے اور وہ تحفظ چاہتی ہیں تو دفعہ 164 کا جو بیان مجیسٹیٹ کے روبرو ریکارڈ ہوا وہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹیشن ہریسمنٹ کی تھی اس پٹیشن پر کیا کورٹ نے آرڈر کیا اور کیا گریونس تھے دعا کے اور زہیر کے یہ 164 کی سٹیٹمنٹ سے پہلے بائیسے بائیس پیس کی پٹیشن ہوئی ہے ہراسمنٹ کی لرنڈ ایڈیشنل سیشن جائش صاحب کے پاس اس میں دعا نے کہا تھا کہ مجھے یہ دو کنسرن جو ایسیچو ہیں شیرشاہ کالونی اور وعدد کالونی یہ دونوں ایسیچو میرے والدین میرے والدہ میرے والد اور میرا جو کزن جس کے ساتھ والدین زبردستی نکاح کروانا چاہ رہے تھے زینو لابدین یہ ہراسہوں پریشان کر رہے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں لہٰذا ان سے مجھے ان کو ڈیریکشن فرمائی جائی آیا ہے اسیچو کو کہ میں نے شادی کر لی ہے میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں اپنی مرضی سے آئی ہوں تو لہٰذا مجھے غیر قانونی طور پر تنگ نہ کیا جائے اس میں یہ بات ہوئی تھی اور جہاں تک بات 164 کی سٹیٹمنٹ کی ہے 164 کی سٹیٹمنٹ کا سکوپ تب ہوتا ہے جب کوئی ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے چھیک جس وقت حیراسمنٹ کی پٹیشن کی تو ایف آئی آر سامنے نہیں تھی چھیک ہو گئے آج جب ان کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا آکے کنسرنڈ میجیسٹریٹ مرڈل ٹون اپلیکیشن دی کہ بچی کو ایک ہم نے حراست میں تحویل میں لیا ہے اس کو دارالعمان میں بیج دیا جائے تو بچی کا وہاں پہ بیان ہوا دعا زہرہ کا اس نے وہاں پہ کیٹاگوریک لکھا کہ میں نے زہیر سے اپنے مرضی سے شادی کی ہے میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں مجھے کسی نے اگواہ نہیں کیا اور نہ ہی میں دارالعمان جانا چاہتی ہوں میں اپنے خامد زہیر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں اس سے تھوڑی ہی دیر بعد جو کنسرڈ ای ای او کراچی کورنگی الفلاہ ٹاؤن سے آئے تھے سعید ان کا نام تھا سعید احمد وہ پہنچ گئے انہوں نے دعا زہرہ کا 161 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی 161 کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنے کے 161 کی سٹیٹمنٹ اور 164 کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے دارا یہ ناظرین 161 کی سٹیٹمنٹ دورنگ انویسٹیگیشن ریکارڈ کی جاتی ہے جو کہ تفتیشی آئی او انویسٹیگیشن اوفیسر ریکارڈ کرتا ہے اس کی قانونی حیثیت جس تفتیش کی حد تک ہوتی ہے کورٹس پہ اس کی بائنڈنگ نہیں ہے اور اس کے بعد کیونکہ تفتیشی کو بھی دعا زہرہ نے یہی کہا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں مجھے کسی نے اغوال نہیں کیا میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی میری جہان کو خطرہ اس کے بعد اس آئیوں نے سعید احمد صاحب نے جو کراچی سے آئے تھے انہوں نے اپلیکیشن مجسٹیٹ صاحب کو گزاری کہ میں اس کی ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ابڈکٹی کی مغویہ کی ریکارڈ کی جائے تو اس میں بھی دعا نے یہی بیان ریکارڈ کروایا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں مجھے کسی نغوا نہیں کیا مغویہ آپ نے کہا تو جب آپ کے پاس بچے آئے تو آپ نے تسلی کی کہ کہ بچی کسی دباؤ کے تحت تو نہیں یہ نکاح کرنے جا رہی جی میں نے بلکل اپنی تسلی کی میں نے بچی سے اکیلے میں بھی پوچھا بچی کو میں نے کہا آپ پہ کوئی دباؤ کوئی پریشر کوئی زبردستی کوئی زور اس نے کہا جی مجھ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے جس طرح کہ آج بچی کے بیان فلوینٹ لی اور کونفیڈنٹلی آ رہے ہیں اس دن بھی بچی کا اسی طرح کونفیڈنٹلی بیان تھا اب یہ معاملہ بہت زیادہ ہائپ اختیار کر چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے کیونکہ جب یہ معاملہ اس سطح پر پہنچ جاتا اور ہم نے بڑے کیسز دیکھے ہیں تو بچوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے سارا پروسس مکمل کرنا تو اس کے لئے پھر آپ اور بھی کوئی قانونی چارہ جو ہی کر رہے ہیں یا پھر بس اب یہیں تک تھا اور کیا قانون کے مطابق کئی اور بھی کسی اور فورم سے بھی رجوع کریں جی ضرورت پڑھنے پہ ہر فورم پہ رجوع کریں گے بچوں کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے اور معاشرے سے تو ان بچوں نہیں لڑنا معاشرے کو اخلاقا ان بچوں نے فیس کرنا اور جہاں تک لیگلی بات ہے قانون کی بات ہے ان کو شیلٹر پروائیڈ کریں گے جس فورم پہ جانا پڑا جائیں گے ان کو مکمل تحفظ فرام ہوگا بچوں نے شادی کیا کوئی گناہ نہیں رشان ہے تو کیا معاملہ کہیں پر سوٹ اوٹ نہیں ہو سکتا اب اتنا انتہائی قدم دونوں نے اٹھا لی ہے لیکن اب کیا دونوں خاندان بیٹھ کر اس کے بڑے بیٹھ کر اس معاملے کو سوٹ اوٹ نہیں کر سکتا یہی حال ہے ایک یہی حال ہے معاملے کو سوٹ اوٹ کرنے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے باقی انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے اب وہ رہ رہے ہیں رہیں گے وہ خوش ہے فی الحال تو وہ خوش ہے لیکن آگے نیکس چل کے معاشرے میں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اگر فیملیز بیٹھ کے سوٹ اوٹ کر لیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا بچوں نے شادی کر لی ہے اب والدین کو سبن جانا چاہیے زہیر کے والدین بچی نے شادی کر لی اب یہ دونوں ایک دوسری کی عزت بن گئی ہیں نکاح ہو گیا اب ان کو رہنے دیں بلکل ہمارے ساتھ دعا زہرہ کازمی کے وکیل ایڈوکیٹ خورم خل سب موجود تھے اور ساری انہوں نے رودات سنائی ہے کہ کس طرح بچی گھر سے آئی اور کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا اور کنکولوجن یہی ہے کہ اب دونوں فیملیز جو ہیں وہ بیٹھ کر ان کے بڑے بیٹھ کر بچوں نے جو نادانی کی بچوں نے جو کام کیا وہ قابل مضمت ضرور ہے لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے دونوں خاندان اگر بیٹھیں تو یہ معاملہ سارٹ اوٹ ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ دعا کا جو موقف ہے اور اور زہیر کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے لیں تب تک اجازہ دیں